زیرہ راہتہ اور چٹنیوں میں شامل کیے جاتا ہے اس کا مزاج گرم اور خوش گوتا ہے یہ ایسے افراد جو بلگوں کی زیادتی کے ویسے ہر وقت کھانستے رہتے ہوں ان کے لئے یہ بہت ہی فید مند دوا کے طور پر کام دیتا ہے اس میں مدنی اضاف پروٹین کیلسیم پوٹاشیم فاسفورس فولات سوڈیم اور وٹمان اے شامل ہے یہ ڈشوں کو نہ صرف خوشبودار بناتا ہے بلکہ غزائی افادیت میں بھی اضافہ کا باعث بنتا ہے دہی میں ملا کر اسے استعمال کرنے سے بہت فیدہ ہوتا ہے اس سے آپ کی آنتیں بہتر ہوتی ہیں اور کب جیسے مسئل سے نجات مل جاتی ہے اس کے علاوہ جسم کے تمام حصوں سے بلگم اور فاسد مغدق کو خارج کرنے میں معاون ہے ایسے افراد جو زیروں کو روز بارا استعمال کرتے ہیں وہ کافی عد تک مٹاپے سے ان محفوظ رہتے ہیں بطور دوا زیرہ انتہائی مفید اور شافی خصوصیات کا عمل ہے اس کے علاوہ گردہ سے نجات اثر کرنے کے لیے درجہ زیل ترقیب اپنائیں تو فوراں درد گردہ سے حفاقہ نصیب ہوگا دوستوں اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے بیس گرام زیرہ نمک سے آپ پانچ گرام اور شیعہ دس پر ضرورت ملا کر مجون بنا لیں تین گرام سے پانچ گرام نیم گرم پانی سے کھائیں ایسے افراد جن کو پشاف کے کترہ تنگ کرتے ہوں یعنی کبڑے پاک نہ رہتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اٹھے سے زیرہ اور ایک اسہ مکس بادام باہم سوف بنا کر دہیں اور دودھ کی لسی میں دبو کر صبح شام نے آرمو استعمال کریں چاند روز کے استعمال سے ہی انہیں بہتر نتائج حاصل ہوں گے تو آج کے لیے اتنا ہی دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو پریس لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ